اسلام علیکم ناظرین ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورل پر خوش آمدید دوستو یوں تو اللہ تعالی نے ہماری آسانی کے لیے ترہ ترہ کے جانور تخلیق کیے مگر انسانوں نے نایاب حسوسیات کی بنا پر ان بیچاروں کی قیمت لگا دی ان میں سے کچھ جانور تو انسان کی لالج کی وجہ سے ویسے ہی صفحہستی سے مٹنے والے ہیں اس ویڈیو میں کچھ ایسے خوبصورت اور نایاب جانوروں کا ذکر شامل ہے جن کو خریدنے کے لیے آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ عربوں روپے خرچ کرنے ہوں گے دوستو شیخ حمدان بن مکتوم دبائی کے کراؤن پرنس اور محمد بن راشد المکتوم کے فرزند ہیں جو بے حد بہنگی اشیاں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس زمین اور سمندر پر چلنے والی چھے انوکی کارے بھی موجود ہیں جن کی مالیت پندرہ کروڑ کے لگ بگ ہے مگر شیخ خاندان کی سب سے مہنگی خریداری ستائیس لاکھ ڈالرز یعنی پینتیس کروڑ روپوں کا ایک انوکھا اونٹ ہے اپنی منفرد جسمانی ساخت کی بنا پر یہ اونٹ ریسینٹلی ابودابی میں ہونے والے مقابلہ حسن کو بھی جیت چکا ہے جس میں سترہ ہزار اونٹ شامل کیے گئے اس مقابلے کا پرائز منی چھے لاکھ ڈالرز یعنی نو کروڑ روپے تھا ناظرین اب ذکر کرتے ہیں اس خوبصورت گائے کا ایسٹ سائیڈ میسی کاؤ کے نام سے مشہور یہ دنیا کی سب سے نایاب اور مہنگی گائے ہے میسی کاؤ اپنے خوبصورت بناوت اور بے تہاشا دودھ دینے کی صلاحیت کی وجہ سے اب تک ہونے والے زیادہ تر مقابلوں کو جیت دی آئی ہے اسے ایک نایاب گائے کا درجہ بھی حاصل ہے ان مقابلوں میں کروڑوں روپے کے پرائز جیتنے والی میسی کاؤ کی خاص بات خوبصورت جسامت تو ہے ہی مگر یہ عام گھریلو گائے سے پچاس فیصد زیادہ دودھ بھی دیتی ہے یعنی یہ ایک دن میں پچاس کیلو تک دودھ دے سکتی ہے کینیڈا میں ایک ریسرچ فارم نے اس اکلوتی گائے کو بارہ لاکھ ڈالرز یا تقریباً سترہ کروڑ روپے میں خریدا اتنا مہنگا خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نایاب اور منفرد گائے کی بریڈنگ کے ذریعے افضائش نسل کو آگے بڑھایا جائے اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں موجود سب سے مہنگے جانور کی دوستو ہر سال امریکہ میں گھوڑوں کی سب سے بڑی ریس کا انعقاد کیا جاتا ہے جسے کینٹیکی ڈاب بھی بولتے ہیں جیتنے والے گھوڑے کے مالک کو عربوں روپے ملتا ہے یعنی آپ کا گھوڑا اگر پھرتیلا اور مسکلر ہے تو وہ آپ کو ایک ہی ریس میں عرب پتی بنا سکتا ہے اس ریس کے لیے کنٹسٹنٹ سالوں پہلے اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے ہیں خوراک اور ٹریننگ کے ذریعے ان کو طاقتور اور پھرتیلا بنایا جاتا ہے دوستو فوساچی بیگسز کے نام سے مشہور گھوڑا اب تک ایسی چھے ریس جیت چکا ہے جس کی وجہ سے اسے امریکہ کی ریسنگ کلب نے پچھلے دنوں اس کے آئرش مالک سے سات کروڑ ڈالرز یعنی تقریبا نو عرب روپے میں خریدا فوساچی بیگسز سے پہلے بکنے والا سب سے مہنگا گھوڑا دبائی کے امیر شیخ راشد المختوم کی ملکیت تھا شیریف ڈانسر کے نام سے مشہور یہ گھوڑا تقریبا چھے عرب روپے میں خریدا گیا دوستو آخر میں ذکر ایک خوبصورت اور انوکھے پرندے کا پام کوکا ٹو نامی یہ خوبصورت دوتا صرف آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ کے جنگلات میں ہی پایا جاتا ہے یہ اتنے نایاب ہیں کہ صرف کچھ سو کی تعداد میں ہی باقی بچے ہیں سائنٹسٹ کی پرندوں پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی کہ پام کوکا ٹو انقریب صفحہستی سے ناپید ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آسٹریلین گورنمنٹ نے پام کوکا ٹو کی افضائش اور انہیں شکاریوں سے بچانے کے لیے سخت قوانین وضا کر رکھے ہیں اس توتے کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ اس کے گلے کا رنگ باقی جسم سے مختلف یعنی لال ہوتا ہے اور یہ اس کے موڈ کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے یعنی اگر یہ توتہ خوش ہو تو اس کے گلے کا رنگ پیلا اور اگر یہ افسردہ ہو تو گلابی ہو جاتا ہے پام کوکا ٹو عام طور پر چالی سے ساٹھ سال تک زندہ رہتا ہے اور اگر آپ آسٹریلین گورنمنٹ سے ایک پام کوکا ٹو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سولہ ہزار ڈالر یعنی بائیس لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو ویڈیوز کو ویڈس اپ انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں ان کو دبانا مت بھولئے گا